روزہ کی آلت میں ٹوث پیسٹ برش کرنا آیا اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے یا نہیں روزہ کی آلت میں ٹوث پیسٹ کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن بہتر یہ ہے کہ روزہ کی آلت میں ٹوث پیسٹ برش نہ کیا جائے اس لیے کہ اب جب روزہ بند کرتے ہیں تو خلال کرنا ضروری نہیں ہے لیکن خلال بہتر ہے کہ خلال کیا جائے خلال کیا ہوتا ہے کل ہی کرنا یعنی آپ کے موں میں جو ذرہ رہا جائے ایروٹی کا یا فروٹ وغیرہ کا تو اس سے جو ہے وہ دن کے وقت اگر آپ کوئی نگل جاتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا اسی طرح ٹوث پیسٹ بھی کا ذائقہ جو ہے نا اگر وہ آپ کے اندر چلا جاتا ہے تو آپ کے روزے میں سواب میں کمی آ جاتی ہے مکروح ہے کراہت کی یہ ہو لیکن اگر آپ روزہ کی عالت میں کرتے ہیں تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا اسی طرح مسواق کا حکم بھی ہے کہ جب آپ مسواق کر رہے ہیں بہتر ہے کہ آپ مسواق روزہ کی عالت میں نہ کریں لیکن اگر آپ روزہ کی عالت میں کرتے ہیں تو پھر اس کا ذائقہ جو ہے وہ اندر نہ لے جائیں باہر نکال دیں اس کا جوس جو ہے وہ باہر نکالیں اور جب دوبارہ مسواق کو اندر لے کر جاتے ہیں تو اس کو خوش کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مسواک کریں تو یہ جو ہے وہ آپ کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ان مسائل کو آپ روزے کی عالت میں بہتر یہ ہے کہ آپ نہ کریں اگر آپ کریں گے تو آپ کے روزے میں سواب میں کمی ہو جائے گی